بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میں لیکچر کے اینڈ پہ اس کا لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا چینل کا تاکہ آپ آڈٹ اور کاسٹ اکانٹنگ کے پورے لیکچر آسانی سے اکسیس کر سکیں تو آج ہم موو کر رہے ہیں لیکچر نمبر 45 کی طرح تو لیکچر 45 جو ہے ہمارا یہ آخری لیکچر ہے اور اس کے بعد ہم جو ہمارے ریمیننگ کاسٹ کانٹنگ کے لیکچر وہ کور کریں گے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کنکلیوڈنگ ہے ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو آج ہم پڑھیں گے کہ آڈٹر جو ریپورٹ پیش کرتا ہے جس ریپورٹ کے لیے یا جو اپنی اپینین دینے کے لیے ساری کی ساری اس کی ورکنگ ہوتی ہے یا جو اس پوری ایکٹیویٹی کا آؤٹکم ہوتا ہے وہ آڈٹر کی اپینین یا آڈٹر کی ریپورٹ ہوتا ہے تو آڈٹر کی اپینین یہ پورا جو ایک ڈیائگرام ہے میں کوشش کروں گا کہ ساری کی ساری جو ہماری انڈرسٹیننگ ہے اس لیکچر کی اس میں کور کر لیں اور اس کے بعد تاکہ آپ کو یاد کرنا اس ڈیائگرام سے آسان ہو اور تھوڑی سی میں آپ کو ٹیکسٹ میں بھی انڈرسٹیننگ ون بے ون جہاں پہ ضروری سمجھوں گا دوں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو اوورال جو ہمارے اس لیکچر کا ایسنس ہے جو مقصد ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تو جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ آڈٹر کی اپینین ہی ہمارا آؤٹکم ہوتا ہے اس پوری آڈٹ ایکٹیویٹی کا تو آڈٹر نے جب اپنی اپینین دینی ہوتی ہے تو دو قسم کی اپینین ہو سکتی ہے ریپورٹ جو لکھتا ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے سب سے مین جو کٹیگری ہم کریں تو ایک تو ہو سکتی ہے اس میں qualified اور دوسری ہوتی ہے unqualified unqualified اس پریسپیکٹ سے آپ یاد رکھیں کہ آڈٹر چاہتا ہے کوئی نہ کوئی management نے جو financial statements بنائی ہیں ان میں سے غلطی نکالے جب وہ غلطی نکالنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو unqualified report پیش کرتا ہے unqualified report کا مطلب یہ ہے کہ auditor ناکام رہا کوئی بڑی جو ایک ایک غلطی یا embezzlement یا کوئی violation یا variation پکڑنے میں تو اس کو جو report پیش کرنا پڑی وہ unqualified report پیش کرنا پڑی تو unqualified report اس لیے company کے point of view سے بہتر ہوتی ہے کہ company نے جتنی books of accounts تھی financial information تھی financial statements تھی اس نے proper تیار کی تھی اس نے جو accounting کے policies وغیرہ ہیں وہ ٹھیک طریقے سے follow کی تھی اس لیے auditor کو unqualified report پیش کرنا پڑے unqualified report جب auditor پیش کرتا ہے تو اس سے company کی تو جان چھوٹ جاتی ہے اب auditor کی بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ unqualified report پیش ہوئی کسی کے لیے نقصان دے نہیں تھی اب جو ہے qualified report ہوتی ہے دوسری لیکن qualified اور unqualified دو ایج ہیں درمیان میں بھی کچھ option ہے کہ جس میں کچھ auditor کو reservation ہوتی ہے نہ تو وہ totally مطمئن ہوتا ہے نہ totally غیر مطمئن ہوتا ہے تو درمیان میں اس کو کچھ reservations ہوتی ہیں وہ reservation جو ہوتی ہیں کس نیچر کی ہوتی ہیں وہ بڑی important ہوتی ہیں کہ جو auditor ہے جو کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اب اس مقصد میں یا تو پھر وہ report پیش کرے unqualified اس position میں نہیں ہے تو پھر qualified لگتے اس position میں بھی نہیں ہے تو ultimately وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اصل میں جو point of view ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے یہ جو opinion ہوتی ہے ultimately اس کے users ہوتے ہیں اس کا bank بھی user ہو سکتا ہے اس کا مختلف جو ہیں business entities جو اس کے ساتھ stakeholders ہوتی ہیں وہ بھی اس کے user ہو سکتے ہیں individual investor اس کے user ہو سکتے ہیں auditor report کے یعنی کہ جو auditor report پیش کرے گا اس report کو پڑھ کے کئی سارے لوگ business کے مطالق decedent کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں invest کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر auditor صحیح طریقے سے information نہیں دیتا اور کوئی investment کر دیتا ہے پیسہ اپنا لگا دیتا ہے اور اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اگر auditor نے یہ چیز point out کی ہوتی تو میں اس business میں invest نہ کرتا تو اس طرح کی جو case ہوگا وہ auditor پہ بھی liability ہوتی ہے وہ criminal یا negligence کسی بھی قسم کے جو آپ نے جو liabilities پڑی تھی وہ اس پہ impose ہوتی ہے اور اس کی اس کو punishment بھی پڑ سکتی ہے تو یہ ہے کہ auditor جو audit کرتا ہے اپنی opinion دیتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ultimately بتانا ہوتا ہے کہ میں نے جو audit کیا مجھے کیا اس میں سے finding ملی تو کیا ہوا کہ auditor نے جب unqualified report بھی پیش نہیں کی تو پھر ایک modified report پیش کر سکتا ہے modified report کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک تو اس کی اگر فردر دو کس میں ہے ایک تو affect auditor's opinion کہ auditor کی جو opinion ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے do not offer affect the auditor's opinion ایک وہ ہوتی ہے جس پہ auditor کی opinion کا کوئی عمل درامت نہیں ہوتا وہ qualified report پیش کر دیتا ہے تو qualified report جب پیش کر دیتا ہے وہ بھی بات ختم ہو جاتی اب دو چیزیں رہ گئیں ایک تو qualified report تھی ایک unqualified report تھی unqualified تو شروع میں ہم نے بتا دیا اس پہ کوئی اثر نہیں اب qualified بھی report پیش کر دے گا تو بھی بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ business fail ہوگی اپنا کام کرنے میں اب درمیان والی کیا بات رہ گی affect جو درمیان میں آئے اب دو ایج پہ ہم بات کر رہے ہیں unqualified اور دوسری qualified اب درمیان میں کہا affect auditor's opinion auditor کی opinion کو اثر انداز ہو سکتا ہے کس پہ depend کرتا ہے depends upon nature of the circumstances اب حالات پہ اثر کرتے ہیں حالات کس طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو اس کی limitation on scope ہے یعنی کہ جو management ہے وہ اس پہ limit کر دیتی ہے کہ بھئی تم نے inventory نہیں کرنی بھئی تم نے purchases کا جو area ہے وہ نہیں دیکھنا بھئی تم نے فلانی جو cash book ہے یا cash flow statement ہے اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی اس طرح کی جو management ہے وہ کوئی نہ کوئی اس پہ restriction impose کر دیتی ہے تو اس طرح کی imposition ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کو limitation on scope of the work جو auditor work کرتا ہے اس کے audit کا جو scope ہوتا ہے وہ اتنا standard کا نہیں ہوتا جو auditor کو پیش کرنا چاہیے لیکن اس طرح کی شرائط ہوں limitations ہوں تو normally جو auditor ہے وہ اپنی جو engagement letter ہے یا جو engagement کی agreement ہے وہ اس پہ sign نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ engage ہی نہیں ہوتا کیونکہ جو ایس طرح کی undecided چیز ہے اس پہ وہ جب بات نہیں کرے گا تو ultimately user کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا تو اس لیے لیکن یہ اس کی type ہے جہاں پہ auditor جب اپنی report پیش کرے گا تو اپنی reservation show کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہے disagreement ایک تو management نے اس پہ پابندی لگا دے بھئی تم نے اس area کو نہیں چھیڑنا یہ تو ایک side way case ہو گیا دوسرا ہوتا ہے کہ جو اس پہ کوئی restriction management نہیں لگائی تھی لیکن جب decision ہوا جب management سے اس نے discussion کی ultimately debriefing کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے یہ یہ معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہے لیکن management اس کے ساتھ disagree ہوتی ہے agree نہیں کرتی اس طرح کی جو opinion ہوگی اس پہ بھی auditor اپنی reservation show کرے گا اب پہلے کرتے ہیں limitations on جو work ہے جو management اس پہ impose کرتی ہے اس کی کیا ہے material but not so material and pervasive material تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ material بھی ہوتا ہے اور pervasive بھی ہوتا ہے یعنی کہ بڑا معاملہ ہوتا ہے ایک کوئی غمن کا یا کوئی اس طرح کی چیزیں نظر سامنے آتی ہیں جب چھوٹا معاملہ ہو تو qualified opinion پیش کرے گا جب کوئی بڑا معاملہ ہوگا تو اس میں disclaimer of opinion اپنی opinion پہ وہ disclaimer کر دے گا اور وہ پیش کرے گا دوسرا case کونسا ہوتا ہے disagreement with the management management اور editor disagree ہو گئے ایک اس کا case تھا material but not so material and pervasive یعنی کہ ایک اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے تو بڑا معاملہ نہیں ہے تو مطمن بھی نہیں ہے تو پھر اس پہ qualified opinion پیش کر دے گا sorry یہاں پہ material ہے but not so material and pervasive جہاں پہ material aspect ہے تو اس پہ تو وہ جو ہے auditor وہ qualified report پیش کرے گا اور qualified report میں کیا لکھے گا کہ except اس element کے جو overall overall کمپنی کی جو financial statement تھی true and fair view پیش کر رہی ہے اگر جو disagree کرتا ہے management کے ساتھ لیکن material بھی ہے اور وسی بھی ہے ٹھیک ہے material بھی ہے اور وسی بھی ہے تو پھر اس پہ adverse opinion auditor اپنی پیش کرے گا اور بتائے گا کہ true and fair view جو management جو financial statements ہیں وہ پیش نہیں کر رہی view جو overall ہے true and fair view نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری کسمیں ہیں ایک ہم نے پڑھی شروع سے جو ہم نے auditors opinion اس کے دو case ہو سکتے ایک limitation imposed by the management disagreement with the management تو ان کے آگے فردر case ہوتے ہیں اگر چھوٹا معاملہ ہو تو auditor جو ہے normally اگر چھوٹا معاملہ ہے اس پہ agree بھی نہیں تو پھر کیا unqualified report بھی پیش کر سکتا لیکن reservation show کرے اور چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن material ہے زیادہ ہے مطلب کہ معاملہ بگڑا ہوا زیادہ ہے اور تو اس پہ auditor qualified report پیش کر دے گا اور reservation بھی show کر دے گا اس طرح area لیکن یہ جو اس طرح limitation جو impose کی جاتی auditor پہ auditor normally work نہیں کرتا تو اس کے بعد ہم اگر modification جو ہم نے پڑا matters that do affect the auditor's opinion جو auditor کی opinion کو اثر انداز کر سکتے ہیں normally auditor نے unqualified report پیش کرنا ہوتی ہے اگر materially کوئی چیز affect کر رہی ہے تو پھر وہ qualified report پیش کرے گا اب جو qualified جب report پیش کرتا ہے یا unqualified report پیش کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ auditor جو ہے اس پہ دو شرائط ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک تو limitation on the scope کس ترہا جو auditor normally work کار رہو تھا اس پہ limitation کس طرح سے آ سکتی جب management اس پہ کوئی impose کر دیتی ہے کوئی restriction لگا دیتی ہے تو اس طرح کا معاملہ ہے جب restriction لگا دے تو auditor اس طرح کے area پہ بتا دیتا ہے کہ یہ area میں نے دیکھا نہیں ہے یا جو management ہے اس نے allow نہیں کیا باقی جو financial statement ہے وہ true and fair view page کر رہی ہے اس کے auditor بتا دے گا کہ company financial statement true and fair view page کر رہی ہے لیکن جو فلان decision ہے بڑے material قسم کا ہے uncertain ہے اب sure نہیں ہے تو اس معاملے کو جو بھی decision کوئی کر رہا ہے وہ دیکھ لیں باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اب auditor کی opinion وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے ایک تو ہوتی ہے ایک qualified opinion جس میں وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ company کی financial statement ہے وہ true and fair view page نہیں کر رہی اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ disclaimer of opinion جو auditor ہے وہ اپنی disclaim کرتا ہے کہ میں یہ جو چیز پیش کر رہا ہوں میں نے اس area کو فلان وجہ سے نہیں دیکھا اس کے بارے میں اب تک undecided چیز ہے اس معاملے کے علاوہ باقی جو financial statement ہے وہ true and fair view page کر رہی ہے اس کی رہے اور کس date کس period کے لیے management is responsible یہ بھی پیرا add کیا جائے گا کہ management کی ذمہ داری تھی کہ books of accounts prepare کر ے اور اس کے بعد our responsibility is express and opinion on these financial statement based on our audit except as discussed in the following paragraph we conducted our audit in accordance with the فلانے فلانے اب یہاں پہ وہ limitation بتا رہا کہ ہم نے physical inventories کو count نہیں کیا as of December 35 2000 since that date was prior to the time we were initially engaged as auditor for the company کیونکہ ہم December کے بعد engage ہوئے تھے اس لئے 31 December کو physically material کی inventory position تھی ہم اس کے بارے میں کوئی comment نہیں audit procedure ہم دوسری procedure لگانے کی کوشش کی لیکن material کا area تھا ہم اس پہ کوئی مطمن نہیں ہے in our opinion except for the effects of such adjustment if any as might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves to the physical inventories quantities the financial statement gave to and fair view of the remaining جو ہے اس qualified report page کر رہا ہوں اس میں فلان جو area تھا اس میں میں مطمئن نہیں ہوں اس لئے میں باقی financial statement ہے true and fair view page کر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے limitation on scope disclaimer of opinion کوئی ایسا area جس پہ auditor disclaim کرتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ بتا disagreement with the management کے management کے ساتھ وہ decided نہیں ہے اب جب ان کا agree اپس میں نہیں تو دو ہو سکتی ہیں ایک qualified opinion ہو سکتی جس میں auditor لیخ دیتا ہے کہ جو ہے مطلب اس پہ true and fair view جو ہیں prepare as accounting standards یا financial putting standards اس کے حساب سے نہیں ہیں باقی جیتنی information دی گئی ہیں وہ بھی جو books of accounts ہیں وہ کچھ اور کہ رہی ہیں جو financial statement وہ کچھ اور کر رہی ہیں یا جو ان کو direction کی جو disagreement on accounting policies اس پہ qualified report editor پیش کرے گا وہ اس طرح سے ہوگی آپ اس کو read out کر سکتے ہیں اور اس میں area specify कرے گا کون سا area تھا اس کو consider کر لیں تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس کے بعد disagreement on accounting policies in adequate disclosure adverse report ہے اب اس میں ہے جب management کے ساتھ کوئی policy پہ بات آجاتی کہ company اس سے agree نہیں کرتی کہ ہمیں کون تھی جو policies follow کرنی چاہیے تھی ہماری industry nature کون سی ہے تو جب auditor point of view کچھ اور ہے تو اس پہ auditor کیا کرے گا in adequate disclosure جو ہے وہ کیونکہ اس نے disclosure میں proper جو ہے in adequacy ہے proper disclose نہیں کی information اس پہ auditor جو ہے adverse opinion پیش کرے دے گا اور adverse opinion جو ہے وہ کسے پیش کرے گا یہ دیکھ لیں اور جو باقی ساری چیز normal رہیں گی اس میں in our opinion because on December 35 2007 and of the financial statements and performance its cash flow of the year تو cash flow پہ جو معاملہ تھا وہ اس پہ نہیں کرتا اس لئے وہ adverse report پیش کر دیتا ہے اس کے بات ہوتا ہے matters that do not affect the auditor opinion وہ معاملات جو company جو auditor ہوتا اس کی opinion کو materially affect نہیں خاص area ہوتا ہے جہاں پہ weakness دیکھتا ہے اس کو point out کر دیتا ہے لیکن باقی بتاتا ہے true and fair view پیش کر رہے ہے جیسا کہ اگر کوئی چیز دیکھ جاتی ہے کہ company last میں چل رہی ہے تو اس کو دیکھ دیکھ سکتا ہے اور جو اس کے علاوہ باقی جو company کی جتنی بھی information ہے وہ true and fair view پیش کر رہے ہیں تو اس میں بھی auditor اپنی اس طرح کی report پیش کرے گا تو اس میں جو area ہوتا ہے اس کو point out کر دیا جاتا ہے کہ اس کا reference ہے اس کو دیکھا جائے اس کے حساب سے جو investor ہے یا customer of the user ریپورٹ ہے جو auditor کی ریپورٹ ہے اس کو اگر وہ غور سے مطالعہ کر لئے جو نورس میں چیز mention کی ہے تو وہ دیکھ لئے تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہے تو باقی جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ true and fair view پیش کر رہی ہے in addition to the use of emphasis اچھا ایک emphasis کا area جو ہے میں اس میں بات بھی کر دیئے کہ کچھ ایسے areas ہوتے ہیں جس پہ auditor اپنا emphasis دیتا ہے لیکن emphasis ایک specific area کو کہتا ہے ٹھیک ہے true and fair view پیش کر رہی ہے لیکن emphasis کا ایک paragraph of ہمارا یہاں پہ آج ختم ہو گیا and i congratulate to all the participants and wish all of the best to your upcoming exam whatever they are they are css pcs pms whatsoever you become be am come تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہتری information اور اچھا سکھنے کو موقع ملاؤگا اگر کسی کا پھر بھی اس پہ کوئی نہ کوئی question ہو تو آپ مجھے contact کہ سکتے ہیں thanks allah hafiz